اسلام علیکم ویوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ صاحب ٹھیک تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش عباد رکھے آمین کیونکہ میرا یہ فرسٹ بلوگ ہے تو سمپل روٹین ہوگی گھر کی مطلب ماننگ ٹو نائٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی سمپل سے روٹین کیونکہ یہ پہلا سال کا مطلب سال کا پہلا دن ہے نیوئر ہے ٹھیک ہے اللہ پاک سال کو ہمارے لئے بہت اچھا مطلب آنے والا ہر سال بہت اچھے بنائیں آمین صبح کا ٹائم ہے میں حضبن کے لئے ناشتہ تیار کر رہی ہوں وہ آٹھ بے تک چلے جاتے ہیں جوپے تو بر کچھن میں آگئی ہوں آپ نے صبح کا ویو دیکھا ازان کی آواز فجر کی آواز سے شروع کیا ہے میں نے تو ٹھوٹی ریکارڈنگ اس وقت سٹارٹ ہو گئی تھی تو میں نے وہ رہنے دیا اسے اکتنے کیا ٹھیک ہے دو بیس سوپر سردیو میں ویسے میں ٹائم بہت شارٹ ہو جاتا ہے دن کا راتیں لمبی ہوتی ہیں تو اس لئے دن کے کام زیادہ جلدے لکھنے پڑتے ہوں جیسے کہ آج کل گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے زیادہ جگہ پہ آپ مجھے کمنٹ میں بتانا کہ کنگلن علاقوں میں جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہیں ہماری سائٹ پہ میں جو کہ سرجانی کے سائٹ پہ ہوتی ہوں تو کرانچی سرجانی میں تو یہاں الحمدللہ اتنا ایشو نہیں ہے گیس کا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے لیکن بہت کم ٹھیک ہے اتنا کچھ مسئلہ نہیں ہے باقی بہت سے شہروں میں سننے میں آ رہا ہے کہ کافی ٹائم تک گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے خاص کا جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہوگئے ابھی میں پراتھے بنا رہی ہوں اور جو کہ بن کے نہیں دے رہے ہیں فیج میں رکھ دیا تھا آٹے اس وجہ سے تھوڑا تو فیج میں رکھ دیا تھوڑا سا سوپٹ ہو جاتا ہے شوٹ ہوتا ہے نا ٹائم اس نے جیسے میں صبح نہیں گونتی ہوں آٹے کو پھر رات میں مجھے تھوڑا بہت گوننے ہی پڑتا ہے تھا کہ صبح تھوڑا ٹائم میرا بچ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹناشتہ ہو گیا ہے ریٹی اور میری حسن کو بالکل بھی نہیں ہیوی ناشتہ پسند ہے وہ سمپل سا زفا فرائلتے ہیں ساتھ پراتھوں کے ساتھ کبھی اچھا لے گیا تو ٹھیک بننا وہ بھی نہیں تو انہیں بہت سمپل سا ناشتہ پسند ہے ہاں چھوٹیوں میں کہ کبھی ہم تھوڑا ہیوی بھی ہو جاتا ہے اب نو بجے کا وقت ہے تھوڑا نو بج میں سے پہلے گئے وقتیں بلکہ ابھی دھوپی صحیح طرح نہیں نکلی آپ موسم دیکھ رہا آج کل کتنا خوبصورت موسم ہے اب یہ میں سوچ رہی تھی تھوڑا ساتھ ٹائم ہو جائے تو میں ہم سو کرب کر لیا تھا میں نے تقریب انہیں بارہ بچے کا وقت ہو گیا اس کے بعد میں تھوڑا بہت میں نے کام کیا تھا جو اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کی کہ اب یوز ٹو نہیں ان چیزوں پر اس لیے میں نے یاد بلی رہا مجھے بنانا خیر تو بچے بڑھ چکے ہیں تو یہاں پہ میں اپنے لیے میں بارہ بچے عمومن اوٹس کھاتی ہوں تو میں نے ٹو فٹی ایمل کی ملک پیک کر جو ہوتا اکلیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ٹو ٹیبل سمون میں نے اوٹس کا شامل کیا ہے پھر یہ میں اپنے لیے بنا لوں میں تھوڑا سی چائے ہوگی تو وہ میں چائے بھی ساتھ میں لیے لیتی ہوں آپ نیچرل مٹھا چاہو تو یوز کا سکتے ہو فروٹس کا لیکن میں نے شہد دے لیا تھا کیونکہ فروٹس کو اویلویل نہیں تھا میلے پاس تو یہ میں نے اس میں شہد ایٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں شام کی کھانے کے تیاری کر رہی ہوں میں یہاں پہ آپ نے ادھر کا لیسن تھوڑا سا کھٹی ہے میں ساتھ میں پیاس کٹنگ کرنے ہوں پیاس کٹنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے پھر دب تک میں نے چھوڑا سا کھانے میں بہت ٹائم ہے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم کھانے کی تیاری کریں یہ سب سے پہلے کڑھائی ٹھیک ہے اویل ڈال دیا ہے پیاس بسم اللہ اللہ یہ آئل درم ہو جاتا ہے تو اس پیاس ڈالیں گے کتنی پیاس تین سے چار میڈیم دیکھ سائز کیوی نورمال سائز دین سے چار پیاست اپی آئی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو اس کے ہاتھ سے بنواتے ہیں کھانا کیا فیال آپ رونگا براؤن کرنا اس پیاست براؤن نہیں کریں گے زیادہ بس پورا سوفٹ ہو جائے پینک پہ ہو جائے ہیں تکریبا اس میں لیسا میں اور پریجی دارے کی ملیں گے پریجی کتنی لیا ہے؟ پریجی ہم نے چکن کی لیے ہاف کیجی سے تھوڑا زیادہ سمجھے تین پاؤ کے تقریبن ہوگی اچھا اب لیساں وہ کٹاوے تھا اس میں ٹھیک ہے یہ کٹاوے تھا سرنا ہے ٹھیک ہے یہ 1 tablespoon کے ساتھ سے ڈالا ہے 1 tablespoon ہوگا اچھا بلوگ کریں بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے ہمیں اس وقت سے تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے تھوڑا اگنور کرنا آپ لوگ بھی اگنور کر رہا ہے آپ سب سے ہوتی ہے چی جو آپ نے اچھی طرح واش کرتے رہتنا ہے اور اس سے زیادہ بہتر ہے ساتھ اس کا بلڈ ہوگا رہے پانی گوگل کی نکل جائیں ٹھیک ہے موسیقی 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 ساتھ دھونیں گے پہلے اب دیکھو ہلڈی کو ڈالوں گا دیکھو ہلڈی ہے ہاں دیکھو ہلڈیں گے کس مل اور انتائی دوسری وہ ہاتم ہو جائیں گے اوہ انسو کیا ہوا جو چاں اب یہ کونسی ریسپی بیچ میں بن لگے بھائی بس یہ بچے جو بیچ میں تنگ کرتے ہیں بچوں کو فیر بنا کے دے دوں تھاکی وہ تھوڑا مو بن رکھے تھوڑا ہمیں کام کرتے ہیں ہاں یہ گھر بچے ان کو بہت اچھی طرح ایڈیا ہوگا کہ وہ کام بچارے کس طرح کر باتے ہیں ٹھیک ہے چلو جی آپ لوگ دیکھو پیٹر کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے اچھا جب تک ہم یہاں پچھو بلدی گلی بھی ابھی نمک بھی نہیں ڈال سکتے ہیں اس وقت ٹھوڑا مکک ٹھیکن کیتا جلدی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے پیاری بھوڑی ہیں والنین شاپ ٹھیک ہے چھوڑا بھوننے کے بعد اس میں ابھی کیا ٹھولی ہوں 2 پکسی مرچ دو ڈھائی سبونی کا سائز آپ دیکھیں رہے سبونی سائز سے دو ڈھائی اچھا یہ زیرا اور یہ گھر کا کٹاوہ بونہ وہ زیرا ہے آپ اس طرح کر کے رکھ سکتا ہے رام سے آپ کا پندھرہ پندھر بیزن تو چل جاتا ہے پندھر بیزن آپ کا یہ رام سے چل جاتا ہے آدھر پاو آتا نا ہاں آدھر پاو اور یہ دھنیا میں دھون کے پیشا ہوا زیرا میں بہت زیادہ اور دھنیا بلکہ دونے چیزے میں بہت زیادہ پاوڈر نہیں کرتی مجھے گھٹا گھٹا بہترہ وہ اچھا لگتا ہے ہاں پاوڈر بھی نہیں اچھا لگتا سپی ہے وہ کشا اچھی ہے آپ میں پہلے بلوگ ہیں آپ جو گھڑ بھڑ کروں گی تو میں وائس آور کرنا پھٹ آئی ہاں 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 موسیقا 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 یہ تیاری ہے آپ کو اس آردے میں نظر آرہا ہوگا میں ہر کھانے کی چیز میں کھرانجی کا استعمال لازمی کرتی ہوں آپ کو بھی پتہ ہے اس میں اللہ تعالی نے موت کے لئے ہر چیز کا علاج رکھا ہے تو آپ اس نیت سے اس کو لازمی اپنے کھانوں میں ضرور شامل کریں تو یہاں پہ پراتھا بن گیا ہے اور یہ بچوں گلے ہو جائے گا اور صاحب میں بڑوں کو بھی مل جائے گا کھانا ٹھیک ہے تو آج تک کے ولوگ کے میں اتنی ہے جتنا تھا بس انشاءاللہ پھر نیکس پہ ویڈیو آپ کے لئے کر آؤں گی چینے چینے کون مہمان کا ٹائم ہو رہا ہے جو آ چکے ہیں ابھی اور اس طرح کی مہمان یقین ان آپی گھر میں بہت ہی آئے جاتے ہوں گے پائے جاتے ہوں گے بلکہ ہے دیکھیں انشاءاللہ نیکس پہ ویڈیو پہ ملتے ہیں آپ شہر آپ سے ٹھیک ہے لا پیس